سفیت بالوں کو کور کرنے کے لیے ہم کئی طریقے کے ہیئر کلرز اپنے بالوں پر استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہیئر کلر ہمارے بالوں کو پوری طریقے سے ڈیمیج کر دیتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ایک ایسا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں ایک نیچرل ریمیڈی آپ کے شاہد شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے بالوں کو آپ کے گری ہیئر کو ایک ہی بار میں کالا کر دے گا یہ ریمیڈی بلکل نیچرل ہے 100% پیور طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے بالوں کو کوئی بھی طریقے کا کیمیکل اس میں اپلائی نہیں ہوتا ہے بالوں کو بلکل بھی ہام نہیں کرتی ہے میرے چینل پر آپ کسی بھی ویڈیو کے نیچے دھیڑ سارے ایسے کمنٹ دیکھ سکتے ہیں جنہیں پڑھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ 100% ایسا چینل ہے جہاں پر آپ کسی بھی ریمیڈی کو آگ بند کر کے یوز کر سکتے ہیں کافی سارے لوگوں نے ہماری کافی سارے ریمیڈیز کو ٹرائے کیا ہے اور اپنے فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لینی ہے لوہے کی کڑائی جی ہاں فرنڈز آپ کو لوہے کی کڑائی لینی ہے لوہے کا کوئی بھی برطن آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ہینا یعنی کی مہدی میں یہاں پر راجستانی مہدی یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی سٹی میں رہتے ہیں جو بھی مہدی اچھے برینڈ کی ہو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آن لائن بھی آپ ہینا پرچیز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ہینا اتنی ہی قوانٹیٹی میں لینی ہے جتنے آپ کے سفید بار ہیں یعنی کی آپ کے گری ہیرز کو کور کرنے کے لیے جتنی ہینا آپ کو چاہیے اس قوانٹیٹی میں آپ کو ہینا لینی ہے سادہ پانی سے ہی آپ کو اس ہینا کو بھگونا ہے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے اچھا اگر آپ سنڈے کے دن اس مہدی کو لگانے والے ہیں تو آپ کو سیٹرڈے کے دن صبح اس مہدی کو گلانا ہے یعنی کی تقریبا 24 گھنٹے کے لیے آپ کو مہدی کو اس طریقے سے لوہی کے برطن میں بھگو کر رکھنا ہے جس بھی دن آپ اسے لگانے والے ہیں اس سے ایک دن پہلے آپ اسے اس طریقے تک تیار کریں گے اب ہمارا سیکنڈ انگریڈنٹ کی باری آتی ہے تو اگلی مورننگ یعنی کی سنڈے کی صبح میں آج اس ایمیڈی کو کسی کے بالوں پر لگانے والی ہوں تو 24 گھنٹے کے بعد اب میں نے لیا ہے انڈی کو پاوڈر انڈی کو پاوڈر ہندی میں نیل پتی پاوڈر کہلاتا ہے آپ اسے آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں ایما جون سے فلپ کار سے کچھ برینڈز جو میرے فیوریٹ برینڈ ہیں ان کا میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں نیم ان برینڈز کا آپ آرام سے انڈی کو پرچیس کر سکتے ہیں انڈی کو پاوڈر ایک نیچرل ہینا کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے ہینا کی پتیاں ہوتی ہیں پیس کر بنایا جاتا ہے ایسے ہی نیل پتیوں سے انہیں پیس کر انڈی کو کو تیار کیا جاتا ہے یہ آپ کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت ہیلپ کرتا ہے اس چیز کے پیچھے جو کونسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مہنتی یعنی ہینا کا کلر ہوتا ہے ڈارک براؤن جب اس میں انڈی کو پاوڈر میکس کیا جاتا ہے تو انڈی کو پاوڈر کا کلر ہوتا ہے بیگنی دونوں مکس ہو کر آپ کے بالوں پر بلیک کلر دیتے ہیں تو اس لیے ان دونوں کو مکس کیا جاتا ہے تو جتنا آپ نے ہنا لیا ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا زیادہ انڈی کو پاوڈر لینا ہے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ انڈی کو پاوڈر کبھی بھی لوہی کی چیز میں نہیں گلائی جاتا ہے لیکن انڈی کو پاوڈر کی افدی الگ ہے آپ اسے جس سمیں لگانے والے ہیں اپنے بالوں پر اس سے پانچ منٹ پہلے ہی میکس کریں گے ہینا کو ہم نے چوبیس گھنٹے کے لیے پہلے ہی بھگو کر رکھا تھا ایک دن پہلے ہینا کو آپ کو بھگونا ہے ہینا کو آپ کو لوہی کی کڑائی میں بھگونا ہے لیکن انڈی کو پاوڈر کو آپ کو کسی کانچ کے برتن میں ہی میکس کرنا ہے اور جس سمیں آپ اس کا آپ اپنے بالوں پر اپلیکیشن کرنے والے ہیں اس سے پانچ منٹ پہلے ہی آپ کو اسے میکس کرنا ہے اب ہینا اور انڈی کو دونوں کو آپس میں آپ میکس کر دیں گے اچھے سے اور ایک سمودھ پیسٹ بنا لیں گے ہینا کے اوپر بہت ہی اچھی سی بلیک لیئر آ چکی ہے وہ آئرن کی کڑھائی کی وجہ سے آئی ہے ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو آپ آپس میں اچھے سے میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد ہی آپ اسے اپنے بالوں پر لگائیں گے میکس کرنے کے بعد آپ اسے بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے ورنہ جو انڈی کو پاوڈر ہے وہ اوکسیڈائز ہو جاتا ہے آپ انڈی کو پاوڈر کو جب اپنے بالوں پر لگانے والے ہیں صرف اس سے پانچ منٹ پہلے ہی آپ کو ہینا کے ساتھ اسے میکس کرنا ہے اور میکس کر کے تورنت اپنے بالوں پر آپ اسے لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ان کے بالوں کو آپ کو دیکھا رہی ہوں کافی سفید ہو چکے ہیں بیچ بیچ میں سے سفید بال ہو چکے ہیں آج کل تو چھوٹے بچوں کے بھی کم امر میں ویٹامین بی ٹویل کی کمی کی وجہ سے سفید بال ہونے لگے ہیں صحیح کھانے پینے کی نہ وجہ سے ہوئی باپ کے بال جو ہیں سفید ہو جاتے ہیں تو ان بالوں کو کور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ نیچرل چیزوں سے نیچرل ریمیڈی سے آپ کے بالوں کو کلر کیے کیونکہ کیمیکلز آپ کے بالوں کو پوری طریقے سے ڈیمیج کر دیں گے ایک بار اگر آپ نے کیمیکل لگا لی اپنے بالوں پر تو پھر آپ کے سفید بال ہوتے ہی چلے جاتے ہیں یہ جو انڈیگو پاوڈر ہے آپ اسے ہینا کے ساتھ مکس کر کے اس طریقے سے لگائیں اور ایک مہینے تک آپ کو پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بالوں سے کوئی بھی کلر اترے گا نہیں ایک مہینے تک یہ آپ کی چھٹی ہو جاتی ہے ایک مہینے تک یہ کلر آپ کے بالوں پر اچھے سکتے گا اور کوئی بھی اس میں نقصان نہیں ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو اپنے پورے بالوں پر لگا لیں جہاں جہاں آپ کو سفید بال گری ہیر کی تکلیف ہے وہاں پر آپ اسے اپنے بالوں پر لگائیں اور تین گھنٹے کے لیے اپنے بالوں پر اسے ایسے ہی لگا چھوڑ دیں دوب پر بیٹھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یا پھر آپ کسی پولیتھن سے کور کرنا چاہیں تو کور بھی کر سکتے ہیں تین گھنٹے کے لیے آپ کو اسے اپنے بالوں پر لگانا ہے اس کے بعد پانی سے آپ کو اپنے بالوں کو واش کرنا ہے جہاں رکھئے گا آپ کو شیمپو نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے آپ کو صرف پانی سے ہی اپنے بالوں کو ساف کرنا ہے کیونکہ دے بائی دے یعنی دس بارہ گھنٹے کے بعد آپ کا جو ہینا اور انڈیگو کلر ہے آپ کے بالوں پر وہ پکا ہوگا اگر آپ شیمپو لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کلر سارا کسارا نکل جائے گا ٹھیک ہے آپ کے بالوں کو پکڑ ہی نہیں پائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے بالوں کو پانی سے ہی دھونا ہے ایک بات اور جس دن آپ انڈیگو اور ہینا کا پیک اپنے بالوں پر لگانے والے ہونا آپ کے بالوں میں اوئل بھی نہیں ہونا چاہیے ان کے بالوں پر میں نے لگایا تھا تو ایک دن پہلے ہی انہوں نے اپنے بالوں کو اچھے سے واش کیا تھا کوئی بھی اوئل نہیں تھا ان کے بالوں میں تب ہی ہینا اور انڈیگو کا کلر ان کے بالوں پر آیا ہے اب آپ دیکھ پا رہے ان کے سارے بال جو بیٹ پیچنے سفید تھے وہ پوری طریقے سے بلیک ہو چکے ہیں کافی اچھا ریزلٹ دینے ملا ہے اور یہ صرف ایک بار کے اپلیکیشن سے ہی ملا ہے ٹھیک ہے انڈیگو آپ بالکل اچھے برینڈ کا ہی یوز کرنا میں نے جو برینڈ بتایا تھے ان میں سے ہی کوئی سا بھی برینڈ آپ لے سکتے ہو اچھا یہ جو ریمیڈی میں نے جن کے بالوں پر لگا کے دکھائی ہے ان کی ایج ہے 55 اور 55 کی ایج میں بھی ان کے بال ابھی کافی اچھے ہیں کافی لمبے بھی ہیں لیکن ہاں عمر کے ساتھ ہماری بارڈی میں ہارمونز کی کمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے سفید بال کی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ اسے کئی طریقے سے کیور کر سکتے ہو اس طریقے سے کور کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا کھانے پینے کا دھیان رکھیں گے تو جلدی ہی اس پرابلم سے بھی چھٹکارہ پالیں گی تو فرینڈز آپ اس طریقے سے اپنے بالوں کو کور کر سکتے ہیں جو گری ہیر ہیں میں پھر سے کہوں گے کیمیکلز کی طرف بلکل مجھ جائیے گا جتنا ہو سکے کیمیکلز سے دور رہیے کیونکہ یہ آپ کے بالوں کو پوری طریقے سے ڈیمیج کر دیتے ہیں آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹنے لگتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند دیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا سبسکرائب بیٹن کے پاس والے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیجے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں